السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو میں سپائی سیریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتے ہوں کہ آپ خیر وافیہ سے ہوں گے ہنہ خان نے جھوٹے رشتے توڑ کر دنیا کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اکیلی ہوں لیکن سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں ہنہ خان کی شو بس انڈسٹری میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک دھماکہ دار ری انٹری آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ریکویسٹ نے چینل کو سبسکرائب کریے گا یہ ہر اس بندے کے لیے ویڈیو ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بیماری ہوئی ہے پرابلمز آئیں تو وہ ٹوٹ گیا وہ بس تباہ ورباد ہو گیا اور اب وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گا لیکن ہنہ خان نے کم بیک کر کے یعنی کہ بھی کیمو تھیلپی چل رہی ہے اس کے ساتھ کم بیک کیا ہے پین میں تکلیف میں اور انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی میں انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے بھارتی اداکار ہنہ خان کی کینسر کی تشخیص کے بعد بولیوڈ ستاروں سے سجی خوبصورت تقریب میں پہلی بار شرکت اور اس کے دوران انہیں سپر سٹار کرشما کپور نے جو ہے وہ محبت سے گلے لگا دیا کیونکہ ساری اداکار بہت اچھے سے جانتے کہ اس وقت یہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے ہنہ خان نے جی آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے اور سٹیش تھری ہے ان دنوں وہ اپنے لیے کافی زیادہ لوگوں کو انگیج کر کے رکھتی ہیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ہنہ کی کیمو تھیرپی بھی چل رہی ہے جس کے حوالے سے وہ اپنے مدہوں کو اپ ڈیٹس وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں اور حالی میں ایک ایونٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے ان کی کینسر کی تشخیص کے بعد پہلی بار اس طرح کے کوئی بڑے ایونٹ میں ان کی شرکت ہے جو کہ بولور ستاروں سے سجی ہوئی تھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہنہ خان کے بال بھی ابھی نہیں ہیں وہ ویگ یوز کرتی ہیں اور ان کی ہیلت کافی متاثر ہوئی ہے ان کو چلنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اور ان کا بارہ تیرہ سال کا جو رشتہ تھا جن سے وہ زندگی میں آگے بڑھ کر شادی وغیرہ کرنا چاہتی تھیں ان کے ساتھ ان کی معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ روکی کے لیے وہ انڈریکٹلی کافی کچھ لکھتی ہیں اور لوگوں کو کہتی ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کو اور لوگوں کے اصل چہرے جو ہیں بے نکاب ہوتے ہیں جب آپ پر مشکل آتی ہے یہ ہنہ خان روز بتاتی ہیں ہنہ خان اس نئی ایونٹ میں کشمیری روایتی لوگ میں نظر آئیں انہوں نے گلابی شلوار کمیز پینا ہوا تھا دوبٹا اور مشرقی لوگ میں وہ کافی ساتھ خوبصورت لگ رہی تھی جس پہ لوگوں کی جانب سے یہ کومنٹس آئے تھے کہ جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو آ رہا ہے ورنہ جب آپ کو بیماری نہیں ہوتی تو آپ ہر وقت ننگے کپڑوں میں رہتی ہیں آپ کے ایکسپوزنگ کلوٹس ہوتے ہیں ریویلنگ ڈریسز ہوتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن ہنہ خان نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ادھاکارہ نے اس موقع پر جو ہے بڑے خوبصورت سی وگ پہنی بھی تھی اور پر اعتمادی کے ساتھ وہ چلتی بھی نظر آئیں تھی تقریب کی متعدد تصاویز اس وقت تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیو میں کرشما کپور کو ان کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وارل ویڈیو میں ہنہ خان کو دیکھا گیا کہ کرشما کپور بڑی ہی محبت سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو دیکھتی بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کو گلے لگایا کرشما کپور سے ملنے والی محبت کو دیکھ کر ہنہ خان بہت خوب خوش نظر آئیں اور پھر آگے جا کر ان سے ملنے کے لئے اننیا پانڈے جو ہیں وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور خوشی سے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہاتھ پہلایا کرشما کپور اور اننیا پانڈے کے علاوہ ہنہ خان پر محبت کی جو برساد کرتے ہوئے امیتہ بچن کی نواسی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ نظر آئے اور ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں یہ ہنہ خان کی کرج ہے جو انہوں نے اس سٹیج کے ساتھ اسکیندر کے ساتھ سوشل میڈیا کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر بندی کو ویئر کرنے کے لئے اور موٹیویٹ کرنے کے لئے وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کھڑی رہی ہے ان کو نفرت کا سامنا زیادہ کرنا پڑھ رہا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ چند لوگ بھی مجھ سے محبت کریں ان تک یہ پوزیٹیف ایمچ ریپورٹرے ہو رہا جا رہا ہے تمہیں لئے یہ وہی کافی ہے بولوڈ سٹارز کی جانب سے ملنے والی محبت پر انہ خان نے انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کی ان کا شکریہ ادا کیا آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی ہفتے رائیڈر لک میں ریم پر ووک ان انہیں کی تھی دلہن کے کپڑوں میں بڑی حسین لگ رہی تھی اور پھر ان کی حمد بڑھتی ہے بتائیے گا کہ کیا ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے یا ڈی موٹیویٹ کرتے ہوئے ان کے لئے گالیاں لکھنی چاہیے اور غلازت لکھنی چاہیے اور اللہ معاف کرے جو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں کام رکھا ہوا ہے سزا اور جزا کا وہ خود دینا لوگ شروع کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے مرنے کی دعائیں کریں اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور کومنٹ کرے گا سی جون در نیکس ویڈیو